بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویچ سانا علی کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ زیرا بسکٹ کی رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور کوئک میتر سے پنائیں گے کیچن میں موجود چند چیزوں سے ہم یہ بسکٹ بیکری سے کنگونا بہترین تیار کریں گے بہت سے ٹیپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل پرفیکٹ رسپی بنیں گی پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے پلکل نہیں کر دیں چلنے جی پرانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھا کپ اور دو ڈیبل سپون ملٹڈ کی لیا ہے اور اس میں ایک کپ شوگر پاورڈر شامل کر کے اس کو اچھے سے ہینڈ ویسکی مدد سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ایک انڈی کی زردی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ون ٹی سپون ہم نے اس میں دانے دار نمک شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں میدہ شامل کریں گے ہم نے ایک کپ اور کوارٹر کپ جو ہے میدہ لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے چان لیا تھا اب اس کو ہم نے ہاتھ سپون کے اندر سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کی ڈو تیار کر لینی ہے ڈو اچھے سے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو بہر ڈرائی لگی تو آپ اس میں مانٹیبل سپون پانی شامل کر دیں ہم نے اس کو دس منٹ تک ریسٹ دی تھی اور ہم نے آدھا بیٹر لے لیا ہے اس کا پیڑا بناء لیں گے ہاتھ کی مدد سے یا جو ہے بیلنے کی مدد سے اس کو جو ہے فلیٹ کر لیں گے اور کسی بھی کوکی کٹر اس طرح کے کیاپ سے جو ہے آپ بسکٹ کی کٹھنگ کر لیں سرٹ سے جو بیٹر ہے وہ ہم نکالتے جائیں گے بیکنگ ٹری کو ہم نے پہلے سے تیار کر لیا تھا اس میں آئل گریس کر کے بٹر پیپر لائن کر دیا ہے اور چھوڑی کے مدد سے اس طرح سے جو ہے ہم سبھی بسکٹ بیکنگ ٹری کے اندر رکھ لیں گے اور بسکٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا زیرہ ہم تبارہ سے لگا دیں گے پتیلے کو ہم نے پہلے سے ہی دس منٹ تک پری ہیٹ کر لیا تھا اب بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے اسے کور کر کے بیک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بسکٹ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھے سے کوک ہوئے ہیں یہ بسکٹ ہم نے تھوڑے بڑے سائز میں بنائے تھے اب جو ہے بچے ہوئے پیٹر سے ہم نے دوسرے بسکٹ پہ تیار کر لیا ہے سیم میتھڑ سے ہم اسے بیک کر لیں گے پچیس منٹ تک بلکل لو فلیم پہ ہمارے سبھی بسکٹ تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے جو ہے یہ کوک ہو چکے ہیں آپ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی یہ چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے اپنے آپ کے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اوکی جی اپنا خیار رکھے گا نیکس منکات ہوگی کسی امیر حلتی رسمے کے ساتھ بھی امان اللہ اللہ حافظ